مہین اختر کو موت سے چونتیس برس قبل ہی اپنی موت کا ذکر کیوں کرنا پڑا؟ لیجنڈ حدکار کو زندگی میں کیا پشتاوا تھا؟ کریئر میں مزید کیا چاہتے تھے؟ پاکستان کے لیجنڈ فنکار مہین اختر کا انتقال 22 اپریل 2011 کو ہوا تھا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ مہین اختر نے انتقال سے چونتیس برس قبل ہی اپنی موت کا تذکرہ کر دیا تھا؟ انہیں موت سے پہلی اپنی موت کا ذکر کیوں کرنا پڑا؟ کیا انہیں کسی جیس پر پچتاوا تھا؟ اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی مہین اختر نے 18 اگست 1977 کو اپنے دوست وحید اقبال کو ایک خط لکھا تھا اس انوکے خط میں انہوں نے یہ الفاظ تحریر کیے موت کا وقت شاید کسی کو نہیں معلوم کہ سب کو ایک نائک دن جانا ہوگا شاید پہل ہم ہی کر بیٹھیں اس صورت میں اس تحریر اور اس تصویر دونوں کی حفاظت کرنا جو تمہیں ہمیشہ اس مخلص دوست کی یاد دلاتی رہے گی اس کے علاوہ مہین اختر کے ایک انٹرویو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں خاتون مزبان مہین اختر سے یہ سوال پوچھتی ہیں کیا آپ کی زندگی میں کوئی پچتاوا ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ویسے تو پوری ہی زندگی خواہشوں اور پچتاوا سے بھری ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ بعض چیزوں کی انسان کو بڑی خواہش ہوتی ہے جو پوری نہیں ہوتی مہین اختر نے مزید کہا کہ انسان بڑا ناشکرا اور نامکمل ہے اس طرح ہم بیات سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سوچتے ہیں کہ اگر میں ہالی وڈ میں ہوتا تو یوں ہوتا اگر میں فلاں جگہ پر ہوتا تو ایسا ہوتا اگر فلاں قسم کا ساتھی ہوتا تو زندگی میں ایسے رہتا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں انسان کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک بہت اچھی چیز بھی مل جائے گی تو آپ اس سے بہتر کی تلاش میں نکل جائیں گے جب وہ مل جائے گی تو اس سے اچھے کی تلاش میں ہوں گے مہین اختر کا مزید کہنا تھا کہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی پچتاوہ نہیں ہے کیونکہ جس انسان کے پاس آج سے کئی سال پہلے کچھ بھی نہ تھا اور آج اللہ نے اسے سب کچھ دیا ہے تو اسے کیا پچتاوہ ہوگا بحیثیت ادکار گلوکار صدکار اسٹینڈ اپ کومیڈین مسننف میزبان اور ہدایتکار اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے مہین اختر نے بطور ادکار اپنے کریئر میں چار دہائیوں سے زیادہ عرصے تک پاکستان اور دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے دلوں پر راج کیا فن کی دنیا میں مزہ سے لے کر پیروڈی تک اسٹیج سے لے کر ٹیلیویجن تک مہین اختر ہر اسٹیج پر ہی چھائے رہے مہین اختر کے یادگار ڈراموں میں روزی، ہاف پلیٹ، شو ٹائم، اسٹوڈیو ڈھائی، ففٹی ففٹی، آنگن ٹیڑا، انتظار فرمائیے اور ای ٹرین شامل ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بوک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں